حضور یہ ارشاد فرمائے خبتی جانور خریدنا کیسا ہے؟ جی حضور سوال واقعی بڑا انٹرسٹیڈ اور دلچسپ ہے بعض اوقات جانور گھر لے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے وہ تو پاگل ہے اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں خبتی کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے اسے جانور کے بارے؟ انہوں نے بات کی خبتی جانور کو خریدنے کی کہ خبتی جانور کو خریدنا کیسا ہے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ خبتی یعنی مجنون جو پاگل جانور ہے اس کی قربانی کا حکم کیا ہے جو جانور اتنا پاگل ہے اس کے اندر اتنا جنون بھرا ہوا ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے کھاتا پیتا نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی اور اس کے اندر خبت جو ہے اس کا جنون جو ہے پاگل پن یہ تھوڑا ہے چرتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پاگل پن ہے تو اس کی قربانی درست ہے جہاں تک رہی خریدنے کی بات تو خریدتے وقت ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو اب جب خریدنے گئے ہیں جانور تو حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ وغیرہ دیکھ لیں تو یہ اس لیے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو جس وقت جانور کو خریدنے گئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اگر اس کے اندر کوئی پاگلپن موجود ہے جنون موجود ہے یا کوئی اور عیب موجود ہے تو ایسا جانور نہ خرید جائے بے عیب جانور کی خریداری کی جائے حضور قربانی میں سات حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ فوت شدہ کی طرف سے ہو تو اس حصے کے گوشت کا کیا کریں گے جو آپ ارشاد فرما دیجئے جی حضور کسی نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کسی رشتہ دار کا دوست کا کسی مسلمان جو فوت ہو چکا ہے اس کے نام پر ڈال دیا تو اب کیا کریں گے فوت شدہ مسلمان کی طرف سے جو حصہ ڈالا گیا ہے اس کے گوشت کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح عام گوشت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں گے اور فقراء کو مساکین کو اور اہل و ایال اور اس کے دوست و احباب کو دیے جائیں گے لیکن اگر میت نے وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی آپ نے کرنی ہے اس نے منت مانی تھی تو اس کے اوپر واجب تھا اس نے وسیعت کر دی کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے تو اس کے حکم کے اوپر اگر یہ قربانی کی گئی ہے تو پھر اس صورت میں جتنا بھی گوشت ان کے حصے کا ہوگا اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا سب کے سب گوشت کو اگر وسیعت کا نہیں ہے ویسے جیسے اسال سواب کیلئے کرتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا والدہ کا ہو گیا تو اس صورت میں اس کے گوشت کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا جیسے ہم اپنے گھر کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں جو حکم ہے کہ تین اسے کل دیجئے ہیں تو وہی حکم میت کے طرف سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کا بھی ہے میرا سوال یہ ہے اگر زبا کرتے وقت دو یا تین افراد نے چھوڑی پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا سب کو تقبیر بننا لازم ہے ماشاءاللہ بہت دلچس سوال ہے زبا کرتے وقت کیا کیا جائے گا حضور چھوڑی پر دو تین لوگ ہاتھ رکھیں گے یا کوئی ایک رکھے اور اگر دو تین لوگ رکھ دیں تو کیا ہوگا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے حصے ہیں وہ سب ہاتھ اپنا رکھیں تو اگر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے لیکن پھر ان کو یہ احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ چھوڑی پر جتنے افراد کا ہاتھیں جو چھوڑی چلا رہے ہیں تو ان تمام کو تکبیر کہنا بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا یہ ضروری لازم واجب ہے اگر کسی نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے پڑھ لی مجھے حاجت نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا سب نے پڑھنا ہوگا سب نے پڑھنا ہوگا تو اب اس میں اور پڑھنا بھی یہ بھی ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات ہے کہ پڑھنا تو وہ بھی اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کام کم از کم جو ہیں وہ سن لے اگر کوئی وہاں پہ شورگل ایسا نہیں ہو رہا کہ پڑھا اس نے اتنی آواز سے لیکن جنرنیٹر چلنا ہے کوئی اور مسئلہ ہے اس طرح کہ وہ کان اس کے نہیں سن سکے تو یہ ایک الگ بات ہے کوئی اور معنی موجود نہیں ہے تو اتنی آواز سے اس کو کم از کم پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان بہ آسانی اس آواز کو سن لے تو اس احتیاط کا خیار رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے اور عام جو کساب حضرات ہوتے ہیں ان دنوں میں بلکہ ویسے بھی عام طور پر جو پان گھٹکہ کھایا ہوتے ہیں پورا مو بھرا ہوتا ہے بولنا تلفز نکالنا پوارنا وہ بہت مشکل دشوار ہوتی تو آپ قربانی کو جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ضائع ہو جائے حرام ہو جائے یعنی کسائی کو بھی تاقید کی جائے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھے اور کسائی کے ساتھ کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے تو اب اس نے بھی پڑھنا ہوگا بہت اہم بات ہے مدنی چلن کے ناظرین کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی کاہلیہ بے توجہی ہماری قربانی ہی کو ضائع کر دے تو کساب کو کسائی جو کٹنے والا ہے اس کو بھی تاقید کر دی جائے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے اور اگر کوئی ہاتھ ساتھ رکھ رہا ہے تو اسے بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یہاں پہ علیہ حضرت امام اہل سنت نے ایک مدنی پھول اطاف فرمایا کہ اس کو کہا جاتے ہیں مہین زعبے جیسا کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ جو چھوڑی کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اوپر لازم ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو سب نے پکڑا ہوا ہے یا جس نے رسی باندھی بھی ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اس پر بھی کہنا لازم ہو ان پر کہنا لازم نہیں ہے تو جو چھوڑی کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں زباہ کرنے کے لیے ان پر اس کے ساتھ کہنا یہ ضروری ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل